بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے تو دوستوں اگر تو آپ کارکٹیل لور ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کارکٹیل رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کس طرح رکھ سکتے ہیں اور ان سے آپ کس طرح آسانی سے بریڈنگ لے سکتے ہیں کوئی ضرور ملے گا اس ویڈیو سے تو اگر آپ کارکٹیل رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کو کارکٹیلز وغیرہ پساننا آپ اپنی گھر میں کارکٹیلز کو شوک کے لیے یا ایز اپریڈنگ پرپس کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اور پھر ان سے آپ کچھ کمانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے کون سا کارکٹیل بہتر رہے گا اور آپ اس کو کس طرح سے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ سے پھر فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے کوکٹیل کی قسموں کی بات کی جائے تو تین سے چار قسمیں فیمس ہیں مارکیٹ میں جو چلتی ہیں یعنی کہ ہر کوئی ان کو رکھنا چاہتا ہے اور ان کی پرائیس وغیرہ بھی کام ہے تو ہر کوئی ان کو آفورڈ بھی کار سکتا ہے تو سب سے پہلے گریگ کوکٹیل کی بات کی جائے تو اس کی پرائیس تقریباً تین ہزار سے پینتی سو ہے آج کل اس کے علاوہ کریم کوکٹیل کی بات کی جائے تو وہ تقریباً پہنٹالی سو سے پانچ ہزار کا آپ کو جوڑا مل گا بڑا ریڈی ٹو بریڈ جو پیر ہوگا ان کی میں آپ کی پرائیس بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اینو بلیک آئیس کوکٹیل آ جاتا ہے وہ تقریباً بنہا کو چھے سے ساڑھے چھے ہزار کا پیر ملے گا اور اینو ریڈ آئیس کا تقریباً بنہا آپ کو سات سے ساڑھے ساتھ ہزار کا بڑا بریڈر پیر مل جائے گا انشاءاللہ تو اس کے بعد اگر ان کی جنر کنفرمیشن کی بات کی جائے تو آپ کسی ایکسپارٹ مندے سے لیں کوکٹیل یا آپ یوٹیو پر ویڈیو دے سکتے ہیں کہ ان کا جنر کس طرح کنفرم کیا جاتا ہے تو وہ ویڈیوز آپ دیکھ کر لینے جائے گا کوکٹیل تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی قسم کا دھوکہ وغیرہ نہیں ہوگا اور اگر آپ کو آسان طریقہ جانا ہے تو پھر یہ ہے کہ کوکٹیل اور کرین کوکٹیل کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کے پر دیکھیں گے یعنی کہ پر کے نیچے والی سائٹ دیکھیں گے تو جو فیمیل ہوگی اس کے اوپر ڈوٹ ہوں گے یالو کلر کے چھوٹے چھوٹے ہلکیل کے ڈوٹ ہوں گے اس کے پر کے نیچے تو وہ فیمیل ہوگی جس کا پر کے نیچے ڈوٹ وغیرہ نہیں ہوں گے جس کا پر پلین ہوگا تو وہ میل ہوگا تو اس طرح آپ کو کرین گرے کوکٹیل میں پتہ چال جائے اور اگر وائٹ کوکٹیل کی بات کی جائے یعنی کہ انہوں کوکٹیل کی بات کی جائے تو ان میں اگر آپ ٹوٹ چکا رہے ہیں یا کسی لائٹ کے نیچے رہ کر دیکھیں گے تو آپ ہلکے ہلکے ڈوٹ وغیرہ دیکھیں گے تو ان سے بھی آپ کو پتہ چال جائے کہ میل اور فیمیل کون سا ہے لیکن سب سے جو بہترین دیکھا ہے وہ جوڑ سے پتہ چلتے ہیں ہڈی کے جوڑ سے آپ یعنی کہ چھوٹی انگلی ان کے ہڈی کے درمیان رکھیں گے تو جس کا گیپ کم ہوگا وہ فیمیل ہوگی اور جس کا گیپ زیادہ ہوگا وہ میل ہوگا تو اس طرح آپ کوکٹیل کو پھر اپنے پاس لے کر آ سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو تابعی کنفارم ہوگا جب وہ آپ کا کوکٹیل دس سے بارہ مہینے کے اوپر ہوگا یعنی کہ دس مہینے سے کم ہوگا تو پھر آپ کو اپنے کنفارم نہیں ہوگا تو اس لئے آپ کسی ایکسپرٹ بندے کو یا اپنے اچھے دوست کو ساتھ لے کر جائے جس کو پرندوں کی پہچان ہوتا کہ آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ وغیرہ نہ ہو کیونکہ اگر آپ بریڈنگ پرپس کے لئے اپنے پاس کوکٹیلز رہا رہے ہیں تو پھر اگر دونہ فیمیل یا میل نکل آئے تو آپ کا ٹائمز آیا ہوگا اور اس طرح آپ کی ہوبی بھی خراب ہوگی اور آپ کا دل دکھے گا تو آپ گھسے میں جاتاں گا اس کے بعد آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے کہ پرائیویسی والا جگہ کونسی ہے کیونکہ کوکٹیلز کو تھوڑی پرائیویسی چاہیے ہوتی اس کے علاوہ وہ بریڈ نہیں کرتے جہاں لوگوں کا آنا جانا ہوگا وہاں پر کوکٹیل اچھی بریڈ نہیں کرے گا تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں جہاں لوگوں کا آنا جانا کم ہو تو یعنی کہ آپ ہی وہاں پر جائیں دن میں دو سے تین دفعہ اور باقی لوگ با سیل کا پھل کا دیکھنے کے لئے جا سکتے ہیں لیکن زیادہ رشوال جگہ نہ ہو تو وہاں پر اس کو رکھیں اپنے کوکٹیل کو انشاءاللہ وہاں پر یہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کرے گا اور کوکٹیل کے اگر بریڈنگ کیج کی بات کی جائے تو آپ اس کو ڈیٹ بائی دو بائی دیٹ کا سائز دے سکتے ہیں یعنی کہ جس کی ڈیٹ فوٹ ویٹ ہو دو فیٹ لمبائی ہے اور ڈیٹ فیٹ اس کی ہائٹ ہو تو اس کے اندر ایک کوکٹیل کا پیر آسانی سے بریڈ کر لے گا اور آپ باہر سے باکس لگائیں گے تو ان کے لئے بہترین چیز ہو جائے گی بہترین بریڈنگ کیج بن جائے گا ایک پیر کے لئے اور اگر آپ ان کو کالونی میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کالونی بھی ان سے بریڈ لے سکتے ہیں اور وہاں پھر آپ مٹکیں لگا سکتے ہیں مٹکیں آپ کو سستی مل جائیں گی تو اس طرح آپ دونوں چیزوں میں ان کی بریڈ لے سکتے ہیں ون بائی ون لیں گے تو پھر وہاں پر تھوڑا آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا کیونکہ باکس اور مہنگا ملتا ہے اور کیج بھی مہنگا ملے گا اور اگر آپ کالونی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ بڑا سا کیج ایک لے لیجئے اس میں اپنی کوکٹیل کے پیر آخ لیجئے اور اس میں مٹکیں لگا دیجئے تو وہاں بھی آپ کے پاس کالونی بریڈ سٹارٹ کر دیں گے اس قرآبہ کالونی کی ڈائیٹ کی بارے میں بات کی جائے تو آپ ان کو مکس دانہ دے سکتے ہیں یعنی کہ ڈیلی روٹین میں آپ ان کو مکس دانہ دیتے رہی ہے روز آپ نے ان کو دینا ہے اور اس کے علاوہ سار فوڈ کی بات کی جائے تو آپ نے کالونی کو لازمی سار فوڈ دینا ہے کیونکہ اس کے بگائی یہ بریڈ نہیں کرتا اور اگر یہ بریڈ کر لے تو اس کے بغیر پھر یہ اپنے بچوں کو نہیں پاتا یعنی کہ اس کے بچوں میں ایکسپائر ہی آتی ہے اگر آپ کارکٹل کو سار فوڈ نہیں دیں گے تو یہ اپنے بچوں کو مار دے گا ایکسپائر کر دے گا تو سب سے بہترین جو ان کا بریڈنگ فورمولا ہے وہ آپ ان کو کالا چانہ دے سکتے ہیں آپ اپنے پیر کے سافت سے دیکھ لیجئے ایک پیر کے لیے دس سے بارہ دلانے کافی ہوتے ہیں وہ آپ رات کو بھی ہو دیجئے اور صبح ہلکہ بوائل کر کے اپنے کارکٹل کے پیر کو دیں گے تو انشاءاللہ وہ شوق سے کھائیں گے اور اس طرح وہ بریڈنگ کی طرف بھی آئیں گے اور جب ان کے بچے وغیرہ آج ہیں تو تب بھی آپ ان کو کالا چانہ دیجئے انشاءاللہ یہ اپنے بچوں کو بھی اچھے سے فیڈ کرائیں گے اور ان کی بھی صحت وغیرہ اچھی ہوگی اور وہ ہیلڈی ایکٹیو اپنی مٹکیوں سے باہر آئیں گے اور اس کے علاوہ آپ ان کو ایک فوڈ دے سکتے ہیں پالک دے سکتے ہیں دھنیا میتھی وغیرہ دے سکتے ہیں پدینہ دے سکتے ہیں کھیرہ دے سکتے ہیں تو یہ کچھ سور فوڈ ہیں آپ اپنے پرندوں کو دیجئے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور آپ ان کو بائل چاوال بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ ابلے ہوئے چاوال بھی آپ ان کو دیں گے تو یہ شوق سے کھائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی اچھے سے فیڈ کروائیں گے اور اس کے بعد جب آپ بریڈ لینا سٹارٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ کاؤکٹیل کی مارکیٹ اچھی ہے آپ ان کی بریڈ سیل بھی کرنا چاہیں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ بغیرہ نہیں آئے گا اور ان کی بریڈنگ ٹیمپریچر کی بات کیجئے اور بریڈنگ سیزن کی بات کیجئے تو آج کل ان کا بریڈنگ سیزن چاہ رہا ہے کیونکہ کاؤکٹیل گرمیوں کا پرند ہے اور یہ گرمیوں میں آپ کے پاس اچھی بریڈ کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ اپنے پاس تیس سے پینتیس کے آس پر ٹیمپریچر کو منٹین کر سکتے ہیں پنکھا یا کولر وغیرہ لگا کر تو آپ کاؤکٹیل سے سیزن میں بریڈ لے سکتے ہیں سیزن میں یہ آپ کے پاس اچھی بریڈ دیں گے ان کے بچے وغیرہ ایکسپائر نہیں ہوں گے اور سردیوں میں ان کا یہ مسئلہ تھا کہ یہ اپنے بچوں سے اٹھ جاتے ہیں اور تھنڈ کی وجہ سے ان کے بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں لیکن گرمیوں میں یہ اچھی بریڈ کرتا ہے تو اگر آج کل آپ ان کا سیٹ اپ لگانا چاہ رہے ہیں تو ان کا سیٹ اپ لگا لیجئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آج کال کاؤکٹیل کی پرائیس بھی اچھی ہے یعنی کہ نہ زیادہ کام ہے نہ نیچے آئی ہوئی ہے ان کی اچھی پرائیس ہے آپ ان کو اپنے پاس لے کر آئیے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو اور جب آپ ان کو کاؤکٹیل کو باکس یا مٹکی دیں تو اس میں لکری کا برادہ رکھئے گا کیونکہ یہ نیسٹنگ میٹیئر کے بغیر بریڈ نہیں کرتے تو آپ لکری کا برادہ رکھ دیجئے گا نیچے تاکہ ان کی نرم جگہ ہو جائے اس کی اوپر جب بندے بغیرے دیں گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں اور ان کے جب بچے آئیں گے تو ان میں بھی سپلیڈ لیکز کا یعنی جن کے بچوں کی کھلی ٹانگیں ہو جاتی ہیں بیماری آ جاتی ہے وہ مسئلہ آپ کے پاس نہیں آئے گا انشاءاللہ اور اس طرح یہ آپ اپنے کاؤکٹیل کو ایک سے دو مہینے اپنے پاس رکھیں یا کچھ ٹائم اپنے پاس رکھیں جب وہ ایڈیسٹ ہو جائیں تو پھر آپ ان سے بریڈ لے سکتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کریں گے آپ ان کو اچھے سار فوڈ پر عادی کر لیجئے اپنے پاس تو پھر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ بغیرہ نہیں آئے گا کاؤکٹیل کی ایویچ ایکس کی بات کی جائے تو یہ تین سے چار بچے آسانی سے نکال لیتے ہیں ان کو آسانی سے پال بھی لیتے ہیں لیکن اگر آپ ان کی اچھی ڈائیٹ رکھیں گے تو یہ چیزیں تاب آپ کے پاس آئیں گی اور اب آخر میں میں آپ کو بتاتے جائیں کہ آپ کے لئے کون سا کاؤکٹیل کون سا قسم کا کاؤکٹیل رکھنا ٹھیک رہے گا تو کریم کاؤکٹیل آج کل سب سے بیسٹ ہے کیونکہ اس کی پائسز نہ زیادہ نیچے آتی ہیں نہ زیادہ اوپر جاتی ہیں اس کی پائسز کریمہ سٹیبل رہتی ہیں یہ چار ہزار سے پانچ ہزار یا سارے پانچ ہزار کے اندر یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس کی پائسز زیادہ گرتی نہیں ہیں اور یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتا ہے سب سے کریم کاؤکٹیل جو ہوتا ہے یہ یلو کلر کا ہوتا ہے اس کا اورنج کل کا اچھی ہوتا ہے دونوں سائٹ پہ تو یہ خوبصورت پرند ہے اس کے پائسز بھی اچھی رہتی ہیں اور ان کے بچے بھی ہاتھو ہاتھ سیل ہو جاتے ہیں اگر کوئی ہینڈ ٹیم کے لیے لینا چاہے تو وہ بھی لے لیتا ہے اور جب سیلف ہوتے جائیں بچے تو آپ ان کو سیل کریں تو انشاءاللہ وہ بھی اچھی قیمت پر سیل ہوں گے تو کریم کاؤکٹیل سب سے بیسٹ ہے اگر آپ نیو بگنر ہیں یعنی کہ آپ نیو فینسی رہے ہیں اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کریم کاؤکٹیل کو اپنے پاس رکھئے انشاءاللہ وہ آپ کو فائدہ بھی دے گا اور آپ کو اس سے شوق بھی پورا ہوگا تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ آپ نے کاؤکٹیل کو کس طرح رکھنا ہے اور کون سے کاؤکٹیل آپ کے لیے بہتر رہے گا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے تاکہ آپ کو پرندو سے ریلیٹڈ انفرمیٹر ویڈیو اس ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں تو ہم ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے امران برد زیوری چینل اور آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سکھیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں